اس ویڈیو میں ہم لوگ مغل سلطنت کے تھیاس کے بارے میں جانیں گے میں اس پر پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اگر آپ نے اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اس کا لنک دے رکھا ہے آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں 2017 میں عورنگزیب کی وفات کے بعد مغل سلطنت میں کابل اکمرانوں کی کمی ہونے لگ گئی تھی اور تب ہی سے سلطنت ٹوٹنے لگی دوستو عورنگزیب بھی وہ باشا تھے جنہوں نے مغل سلطنت کو اس کے چرم پر پہنچا دیا تھا اور یہ آخری طاقتور مغل اکمران تھے دوستو عورنگزیب کے وقت میں مغل سلطنت 40 لاکھ سکوائر کلومیٹر کے ایریا میں فیل چکی تھی اور بہت طاقتور بن چکی تھی دوستو اگر عورنگزیب مغل سلطنت کے تک پر نہ بیٹھتے تو مغل سلطنت اسی وقت ختم ہو جاتی کیونکہ تاج مہل کے بننے میں مغل سلطنت کا کافی سارا پیسہ کرچ ہو چکا تھا اور اس کے بعد شاہ جہاں اپنے لئے کالا تاج مہل بھی بنوانا چاہتے تھے دوستو عورنگزیب ایک بہتر شپائی تھے اور مغل سلطنت بھی کافی بڑے حصے میں فیلی ہوئی تھی لیکن عورنگزیب کے بعد کے بادشاہ اتنے قابل نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکے دوستو بادشاہ بننے کے بعد عورنگزیب نے مغل سلطنت کا وستار کرنا شروع کیا اور ان کے وقت میں مغل سلطنت اپنے چرم پر پہنچ گئی اور انہوں نے مغل سلطنت کو ساؤتھ انڈیا تک پہنچایا خاص کر بیزاپور اور گول کنڈا کی دھککن راجیوں پر قبضہ کرنے کے بعد مغل سلطنت کافی مضبوط ہو گئی اور اس طاقتور بادشاہ نے مغل سلطنت کو ایک سوپر پاور بنا دیا دوستو آج کیسے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب پر جل ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں